موسیقی شدید مشکلات کا سامنا انٹرنیٹ اور موبائل سرویس بھی بند عوام کو رابطہ کرنے میں مشکلات کا سامنا موبائل انٹرنیٹ کے بندش سے آن لائن ٹیکسی اور ڈیلیوری سرویس بھی بند علی امین گنڈاپور سمیچ ہر پسندی میں ملوث تمام اناثر کے خلاف کاروائی ہوگی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چاک میں پریس کانفرنس کہا گرفتار افراد میں خیبر پختونخواہ کے گیارہ پولیس اہلکار بھی شامل ہیں کے پی کے پولیس کے اہلکاروں سے آنسو گیس کے شیلز اور ماسک برامد ہوئے وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے قیادت میں اسلامباد پر دھاوا بولا گیا اسلامباد پولیس پر براہر آست فائرنگ کی گئی پانسو چونسٹ گرفتار افراد میں اکسو بیس افغانی شہری بھی شامل ان کا ایسیو اجلاس تک ڈی چاک میں دھرنا دینے کا پلان تھا ان کا منصوبہ تھلاشیں گریں ان کے مقاصد ناکام ہوئے کوشش ہے جلدہ جل چیزیں نارمل کریں وزارت داخلہ نے تحقیقات شروع کر دیں وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کی جائے اسلامباد پہنچنے کے بعد وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیمین گنڈاپور تاہا لاپتا کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں کا علیمین گنڈاپور کی گرفتاری کا دعویٰ سرکاری ذرائع کی تردید کہا کہ وزیراعلا کی گرفتاری یا حراست میں لے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں بیریسٹر گوھر کا فائرنگ کا بیان بھی مسترد سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پشاور سے اسلامباد تک سیکیورٹی اداروں نے ایک گولی نہیں چلائی بیریسٹر گوھر کو ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کرنا چاہیے سیکیورٹی اداروں نے اشتیار انگیزی کی باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا خیبر پختونخواہ اسمبلی کا ہنگامی جلاس آج طلب اجلاس پیر سات اکتوبر تک ملتوی کیا گیا تھا اجلاس میں پی ٹی آئی کے مظاہرے اور پکڑ دھکڑ سمیت دوسرے ایشیوز پر بحث ہوگی اجلاس میں پی ٹی آئی کے تمام عراقین اسمبلی کو شرکت کے ہدایت سپیکر اسمبلی بابر سلیم سواتی اجلاس کی صدا رکھ کریں گے کراچی کے علاقے شہرشاہ میں سی ٹی ٹی کی کاروائے ڈی ایس پی علی رزا کے قتل میں ملاوث دو ملزمان حلاق سی ٹی ٹی حکام کے مطابق علاق دہشتگردوں کا تعلق قلعدم تنظیم سے ہے دہشتگردوں نے رمہ سال ڈی ایس پی سی ٹی ٹی علی رزا کو کریم آباد میں شہید کیا تھا وفاقی دار الحکومت اسلامباد سمیت کئی علاقوں میں گرت چمک کے ساتھ بارش خون کی بڑھ گئی ملکہ کوہسار مری اور گردنباہ میں بارش کئی علاقوں میں جالباری بھیرہ اور گردنباہ میں موسطدھار بارش اور جالباری جنوالہ شہر اور گردنباہ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا پشاور میں معمولی بارش سے موسم میں بہتری زلہ بٹکرام اور گردنباہ میں بارش سے موسم سرد آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش پہاڑوں پر برفباری وادی لیپا نیلم کے پہاڑوں پر برفباری کے بعد سردی کی انٹری